اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھیں توہنجی عزیز طالبات آج ہے ہمارے پاس حدیث نمبر ٹوئنٹی نائی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کالا فرمایا کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمعوس حکم سننا والتعاة اور اس پر عمل کرنا علی المرئی آدمی پر مسلمی مسلمان فی ماں بیچ ان کاموں کے احبہ و پسند کرے وکاریہ اور ناپسند کرے مسلمان آدمی پر اپنے امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے ان کاموں میں بھی جو اسے پسند ہیں اور ان کاموں میں بھی جو اسے پسند نہیں مالم جب تک ناعیو مر حکم دیا جائے بے ماسیت سات اللہ کی نافرمانی کے فائزہ پس جب امیرہ حکم دیا گیا بے ماسیت نافرمانی کا فلا سما تو نا تو اس کا حکم سننا باقی رہ گیا ولا تعاعت اور نہ ہی اطاعت کرنا رواہ البخاری و مسلم حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر روایت کیا ہے یعنی حدیث متفقہ لئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا مسلمان مرد پر فرض ہے مسلمان انسان پر فرض ہے ہر ان کاموں میں جو اسے پسند ہوں اور نا پسند ہوں اس وقت تک جب تک امیر نا فرمانی کا حکم نہ دے جب امیر کی طرف سے اللہ کی نا فرمانی والے کام کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اس کی اس کی بات سننا اور نہ اس کی اطاعت کرنا باقی رہتا ہے یعنی اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا مسلمان پر لازم نہیں رہتا ڈیر سوڈنٹس برداری کو عوام الناس پر مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پر ناک کٹا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو تم اس کی بات مانو اس حدیث مبارکہ کے اندر امیر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو آزادی رائے کا حق اور اختیار دیا جا رہا ہے اسلام عوام میں یہ جورت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ امیر کے فیصلوں پر حکمرانوں کی پولیسیوں پر آنکھیں اور کان بند کر کے نہ بیٹھے رہیں جب بھی حاکم وقت کی طرف سے امیر کی طرف سے کوئی ایسا حکم آئے جو اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام کی سریحاً نافرمانی پر مبنی ہو تو اس کو رد کرنے ریجکٹ کرنے اس کا انکار کرنے کی مسلمان میں حمد جورت ہونی چاہئے مسلمانوں کے اندر عوام کے اندر اتنا شعور بیدار ہونا چاہئے کہ وہ گورنمنٹ کی پولیسیس کو سمجھ سکیں اور اچھائی اور برائی کے درمیان پہچان کر سکیں لہٰذا عوام الناز کے شعور کی بیداری کے لیے حدیث مبارکہ میں عوام کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ آزادی رائے کے ساتھ گورنمنٹ اور حکومت اور امیر کی ان پولیسیس پر کریٹیسائز کریں ان آرڈرز کو فالو نہ کریں جو کہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں لہذا عوام کو حکمرانوں کی پولیسیوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہئے اور ان کو منمانیاں کرنے سے روکنا چاہئے تاکہ عامریت کا دروازہ نہ کھلیں اور دوسری طرف ملک معاشی معاشرتی اور سیاسی پولیسیوں میں استحکام پر قائم رہے لہذا ان سیاسی اصولوں کی بنیاد پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ بے اتدالی اور ادم توازن کا شکار نہیں ہوتا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ نساء آیت 59 میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے اول العمر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو لیکن اگر اول العمر کے درمیان حکمرانوں کے درمیان کوئی تنازہ کوئی جگڑا پیدا ہو جائے تو اس جگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ پلٹ دو قرآن مجید میں اطاعت امیر کا حکم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعامل کرنا چاہیے جبکہ گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل اور مدد نہیں گرنی چاہیے نبی علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا اگر تمہارے اوپر غلام کو حاکم مقرر کر دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور امیر کی اطاعت کو آپ نے اپنی امیر کی نافرمانی کو آپ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے یعنی جو شخص اپنی امیر کی حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمران کا عوام پر یہ حق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور عوام کا حق حکمران کی جانب یہ ہے کہ وہ ان کا خیر خواہ رہے لیکن ان تمام آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن و حدیث کے اندر شریعت متحرہ کے اندر جہاں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے امیر اور حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اطاعت کو معروف کے ساتھ مشروط کیا ہے یعنی اطاعت صرف معروف میں ہوگی امیر کی اطاعت اس وقت تک ہوگی جب تک وہ کتاب اللہ اور سنت نبوی علیہ وسلم کا پابند ہوگا مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اول العمر کی بات سنے اطاعت کرے خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند لیکن جب امیر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے معصیت کا حکم دے تو پھر نہ اس کی بات سننا لازم ہے نہ اس کا حکم ماننا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے حکموں کو پعمال کرتے ہوئے مخلوق کی فرمابرداری کرنا یہ لازم نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے پھر ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں اطاعت تو بس معروف احکام میں ہے پھر فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم اچھا اور معقول پاؤ گے اور بعض کو نا پسندیدہ جس نے ان کے نا پسندیدہ کاموں پر اظہار نرازگی کیا وہ بریز ذنبہ ہوا جس نے ان کو نا پسند کیا وہ بھی بچ گیا مگر جو ان کے ان برے کاموں سے متفق ہوا اور ان کی پیروی کرنے لگا اس سے مواخضہ کیا جائے گا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے ہم جو ان کی فیور کر رہے ہوتی ہیں ان کے تمام جائز اور نجائز کاموں پر انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا حشر اور ہمارا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی اور کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی پولیسی اس کا کوئی آرڈر اس کا کوئی حکم اسلام کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہا اگر اس کے کسی آرڈر میں اسلامی شعار کی توہین ہے اس کے کسی پولیسی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انصر ہے تو ہمیں ہرگز بھی دنیاوی مفادات کے لیے اور دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی اس سیاسی لیڈر کو اس سیاسی جماعت اور پارٹی کو سپورٹ کرنے اور ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر حکمران کے ناماکول اور حکمران حکمرانوں کی اللہ کی نافرمانی والے کاموں پر ہم ناراضگی کا اظہار نہ کریں ان کو ناپسند نہ کریں تو قیامت کے دن ان سے مواخذہ کیا جائے گا صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا کہ پھر ایسے حکام کے خلاف ہم جنگ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ نماز کا حکم دیتے رہیں اس وقت تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرو اور جب وہ نماز کا ہی حکم نہ دیں گورنمنٹ مکمل طور پر اسلامی شعار سے بیغانگی اختیار کر لے تو پھر عوام و ناس کو ایسے حکمرانوں کے خلاف جہاد کا عالم بلند کرنا چاہیے تو ڈیئر کلاس اسلام کے سیاسی نظام کے اندر امیر کی اطاعت کا مقصد مملکت کا استحکام ہے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے یونٹی کے لیے اتحاد اور اتفاق کے لیے امیر کی اطاعت نہ گزیر ہے اگر معاشرے کے اندر امیر کی اطاعت کو اختیار نہ کیا جائے تو امن و امان درہم برہم ہو جائے گا لوگوں کا سکون برباد ہو جائے گا بدامنی ہوگی انتشار ہوگا افراتفری ہوگی اور پھر فروغ دین اور ابلاغ دین کا کام بھی نہیں ہو سکے گا لہٰذا اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو پھر امن کی صورت میں معاشی ترقی ہوگی شریعت اسلامیہ کے نفاذ اور ابلاغ کا کام بھی ہوگا اور یوں مسلمانوں کی یونٹی کی وجہ سے دشمن پر بھی روب اور دب دبا باقی رہے گا دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسلامی مملکت محفوظ اور مضبوط ہو اور یہ تب ہی محفوظ اور مضبوط ہوگی جب اطاعت امیر کا جو انصر ہے حکومت کے اندر حکومت کی پولیسیز پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے امیر کی اطاعت کو افتیار کیا جائے گا خلافت راشدہ کا سنہری دور ہمارے سامنے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں فرمایا تھا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرو ورنہ تمہارے اوپر میری اطاعت لازم نہیں ایسے ہی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خطبہ خلافت کے اندر اسی طرح کے ارشادات جاری فرمائے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہیں تم پر ہماری اطاعت کرنا لازم اور فرض ہے اور اگر ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں تو تمہارے اوپر ہماری اطاعت لازم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ خلفہ راشدین کے سنہرے دور میں جب کبھی بھی امیر وقت کی طرف سے خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی آرڈر کوئی حکم آیا جو کہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا تھا یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے انگیز تھا تو صحابہ اکرام نے فوراً اس کو رد کر دیا اور امیر وقت نے خلیفہ وقت نے اپنے حکم سے رجوع کر لیا جیسا کہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں جب نکاح کے حوالہ سے کچھ مشکل صورتحال پیدا ہوئی عورتوں کی طرف سے زیادہ حکمیر کا مطالبہ کیا جانے لگا نکاح کا عمل مشکل ہوتا نظر آیا تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت مقررہ اماؤنٹ سے زیادہ حکمیر کا مطالبہ نہیں کرے گی یہ آرڈر سن کر دوران خطبہ جمعہ کے دن دوران خطبہ ایک مسجد نبوی میں آ کر ایک بوڑی عورت نے عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر اللہ ہمیں خزانہ دیتا ہے اور تو روکتا ہے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا وہ کیسے تو اس بڑیہ عورت نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پڑی جس میں حق مہر کی حوالہ سے بات کی گئی تھی اور اس میں حق مہر کی اماؤنٹ کو فکس نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ بتلایا گیا تھا کہ عورت کا حق مہر مرد کی استطاعت کے مطابق ہے امیر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق نکاح میں آنے والی عورت کو اس کا حق مہر ادا کریں یہ آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم چان کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئے اور مجمع آن کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ عمر سے غلطی ہوئی اور اس عورت نے اس بڑیہ عورت نے اصلاح کر دی لہٰذا امیر وقت خلیفہ وقت نے فوری طور پر اپنے حکم سے رجوع کر لیا تو خلافتِ راشدہ کے سنہری دور کے اندر صلف صالحین کے دور کے اندر بزرگانِ دین کے دور کے اندر ہمیں ایسی بھی شمار مسالیں ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر اور حاکم کا کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا ہے جب تک خلیفہ وقت امیر وقت اور حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لوگوں کو ڈیل کرے گا اور اپنی پولیسیز اپنے آرڈرز اپنی رولز اللہ کے احکامات کے این مطابق بنائے گا تب تک عوام الناز پر اس حکمران کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس کی بات کو سننا لازم ہے چاہے وہ اس کو پسند ہو یا نا پسند ہو چاہے اس پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو یا مشکل ہو وہ اس بات کا پابند ہے کہ حکمران کی طرف سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رول یا آرڈر آیا ہے اس کو فالو کیا جائے لیکن جب حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرہ سے نکل کر کوئی ایسی پولیسی بناتا ہے ایسا آرڈر دیتا ہے جس سے اسلامی احکامات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے تو عوام الناس کے اندر اتنی دینی غیرت ہونی چاہیے وہ جذبہ دین سے اتنے مغلوب ہونے چاہیے کہ وہ حکمران کو روک سکیں ٹوک سکیں اور اگر وہ مقابلہ کے لیے نہیں اتر سکتے تو کام از کام ایسی پولیسیز پر ایسے جھولز پر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور برات کا اعلان کریں تو ڈیئر سٹوڈینٹس یہاں تک تو ہماری ڈسکشنز اس حوالہ سے تھی کہ حاکم وقت کی حوالہ سے حکمران اور امیر کی حوالہ سے عوام الناس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے آئیے اس حدیث مبارکہ کو ہم پریکٹیکلی اپنے اپنے حالات اور اپنے جو ہے وہ لیبل پر لاکر دیکھیں اور سوچیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارہ میں سوال کیا جائے گا گھر میں رہتے ہوئے گھر کا سربراہ امیر کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا خاندان کے یا فیملی کے یا گھر کے تمام افراد کو اپنے اس امیر کی اپنے گھر کی اور خاندان کے سربراہ کی بات سننا اور اعتاعت کرنا لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری پر قائم رہے ایسے ہی ایک شوہر کے لیے ایک عورت کے لیے اس کا شوہر امیر کی حیثیت رکھتا ہے ایک عورت کو اپنے شوہر کی اعتاعت اور فرمابرداری کرنا اس کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے ایسی کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو پھر بیوی اس کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے عموماً یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے یا شوہر کی نظروں میں اچھا لگنے کے لیے تو ایسے کام فیشن کے طور پر اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا کیونکہ مقصد نیک ہے مقصد اچھا ہے تاکہ شوہر کی نظروں میں پسندیدگی کو حاصل کیا جا سکے اور شوہر کے سامنے بند سمر کر آیا جائیں کیونکہ شوہر کے لیے بندنے سمرنے اور خوبصورت ہونے کا اسلام حکم دیتا ہے تو یاد رکھئے اگر شوہر کی طرف سے یہ کمپلشن ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ خوبصورتی کو حاصل کرے جو کہ اسلام میں نجائز اور حرام ہیں تو بیوی اپنے شوہر کی ان باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی پابنگ نہیں ہے فار ایک زیمپل پلکنگ کرنا وہوں کے بال نوچنا اور اتارنا اور ان کو ایک مناسب اور خوبصورت شیف دینا قرآن ہے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ممانعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلکنگ کرنے والی اور کروانے والی عورتوں پر لانت بیجی ہے تو اب اگر کوئی عورت یہ جواز پیش کرے کہ یہ میرے شوہر کا آرڈر ہے ان کی طرف سے مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے میں ان کی بات مان کر یہ کام کر رہی ہوں تو اس کی جسٹیفکیشن قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ جہاں اللہ کی طرف سے کسی کام سے منا کر دیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے نہ تو ماں باگ کی بات کو مانا جا سکتا ہے نہ ہی شوہر کی بات کو اور نہ ہی امیر کی بات کو تو حدیث مبارکہ کو ہم نے اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو ہم نے اپنے اپنے لیول تک اپنے اپنے اپروش تک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح وانوں میں حلال کاموں کو افتیار کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیتُ